لاہور ہائی کورٹ میں ریٹائیڈ ججز کو الیکشن ٹربینل مقرر کرنے کے خلاف درخواست پر سمات ہوئی فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں ریٹائیڈ ججز کو الیکشن ٹربینل مقرر کرنے کے خلاف درخواست پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسس شاہد کریم نے شہری آمنہ لیاقت کی درخواست پر سمات کی ہے لاہور ہائی کورٹ میں ریٹائیڈ ججز کو الیکشن ٹربینل مقرر کرنے کے خلاف درخواست پر سمات عدالت نے درخواست کے قابل سمات ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ نے ریٹائیڈ ججز کو الیکشن ٹربینل مقرر کرنے کے خلاف درخواست کے قابل سمات ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا ہے آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسس شاہد کریم نے درخواست پر سمات کی اہم خبر آپ کو دی رہے ہیں لاہور ہائی کوٹ میں ریٹائیڈ ججز کو الیکشن ٹیبیونلز مقرر کرنے کے خلاف درخواست پر سمات ہوئی عدالت نے درخواست کے قابل سمات ہونے سے متعلق فیضہ محفوظ کر لیا ہے لاہور ہائی کوٹ کے جسی شاہد کریم نے سمات کی ہے اہم خبر آپ کو دی رہے ہیں لاہور ہائی کوٹ میں ریٹائیڈ ججز کو الیکشن ٹیبیونلز مقرر کرنے کے خلاف درخواست پر سمات ہوئی عدالت نے درخواست کے قابل سماعت ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا ہے عام خبر آپ کو دے رہے ہیں لاہور آئی کوٹ میں ریٹائر جزز کو الیکشن ٹربینرز مقرر کرنے کے خلاف درخواست پر قابل سماعت ہونے سے متعلق فیصلہ عدالت نے محفوظ کر لیا اس حوالے سے مزید اپڈیٹ سیتے ہیں لاہور سے کیپٹا ٹی وی کے بیورو چیف شادہ اپڈیات صاحبہ مارس اطلاعین پر موجود ہیں اپڈیٹ کیجئے گا سر ریٹائر جزز کو الیکشن ٹربینر مقرر کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے عدالت نے دعا رخواست کے قابل سماعت ہونے پر یا نہ ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جس سے شاہد کریم نے شہری کی درخواست پر سماعت کی قائم مقام صدر مملکت نے وزیراعظم شہباد شفیل شریف کی سفارش پر الیکشن ترمیمی آرڈیننٹ جاری کیا سعداد کی آرڈیننٹ بدنیتی کی بنیاد پر جاری کیا گیا ٹربینر مقرر کرنے کے بارے میں لاہور ہائی کورڈ کا فیصلہ آ چکا ہے درخواست بزار کا یہ کہنا تھا اس آرڈیننٹ کیا اطلاق دوزہ چوبیس سے جو ہے وہ دوزہ چوبیس کے لیکن پر نہیں ہو سکتا درخواست بزار کی جانب سے کہا گیا صدارتی آرڈیننٹ کو غیر آئینی قرار دیا جائے بہت شکریہ آپ کے شاداب صاحب اپنے میں تفصیلی اپڈیٹ کیا